بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون یس ایم باک جہاں ہم نے پہلے چھوڑا تھا زہد و ریاضت اور مجاہدات حضرت میاں محمد بخت صاحب کی اسی کتاب سے میں سٹارٹ کروں گی سارے گلاب کے پیٹلز ہیں سارے گلاب کے پیٹلز ہیں اور اسے سٹارٹ کروں گی کیا تھا اور ہم نے ابھی تک کیا پڑا ہے کہ جو حضرت میاں محمد بخت صاحب ہیں ان کے والد اور ان کے جو دادا صاحب تھے وہ حضرت دمڑی حالی سرکار کے گدی نشین تھے سجادہ نشین تھے اور یہ سلسلہ ان کے ساتھ ان کے طرور تلتا ہوا آ رہا تھا اور یہ ان کے صاحب زادے تھے اور ان کی ابتدائی جو تعلیم و تربیہ تھی وہ انتہائی ٹریڈیشنل صوفیانہ محول میں ہو گی جہاں پہ انہوں نے اس کے جو ٹیچرز تھے اسائیت حضرت کرام تھے ان سے عربی اور فارسی میں دینی تعلیم حاصل کی یعنی اس میں فقہ اند حدیث اور قرآن اور اس کی تفسیر تو ضرور شامل ہوگی ان علوم میں اور اس کے علاوہ انہوں نے رومی اور جامعی اور یہ حافظ جو ہیں ان کی جو شاعری تھی اس کو بھی پڑھا جائیں کہ علمی اور عدبی صوفی صوفیانہ اور عدبی قسم کی جو ایک مذہبی اور عدبی قسم کی دونوں طرح کی ان کی ایک ایک سٹینڈرڈ قسم کی ایڈیوکیشن جو تھی وہ ان کے ہوئی اس زمانے میں ان کے والد صاحب نے ان کی ایک لئی تربیت اور اس تربیت کے بعد جب اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو میاں محمد بخش صاحبیں ہی وضع بہت ترانم سے وہ صوفیانہ کلام پڑھا کرتے تھے اور بڑے بہ عدب تھے اپنے اساتذہ کا وہ بڑا خیال رکھتے تھے اور علم کے علم حاصل کرنے کے بڑے مطمئنی تھے ان کے اندرخواس خواہش تھی اور اس کے علاوہ ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ لاس ٹائم پہ کہ وہ جو ہیں ان کے دوست بھی تھے اور وہ اپنے دوستوں کو نوجوانی میں بڑے خوبصورت قاتل لکھا کرتے تھے جو کہ اشار کی شکل میں ہوتے تھے اور اشار بھی بہت خوبصورت اور روانہ ہوتے تھے اور ان کی زبان جو تھی تحریری کرتا جو شائری تھی اس زبان میں ان کی فارسی عربی اور پنجابی کے احفاظ بڑے ملتے تھے اور انہوں نے اس کو بجائے فارسی زبان میں لکھنے کے عربی زبان میں لکھنے کے انہوں نے اس کو پہاڑی زبان میں لکھنے کی کوشش کی اپنے کلام کو which is beautiful and I'm so thankful to him that he has left this heritage of knowledge to us چلیں یہ تمہیں ایک بات کریں لیکن جو ایک اور بات جو کے ایزہ کشمیری میں جانتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ان کا کلام ہے یہ بڑا اثر رکھتا ہے اور اس کلام نے لوگوں کی کشمیر کے لوگوں کی بڑی تربیت کی اس علاقے کے اگر آپ ان سے ملیں تو بڑے مہمان نواز اور میٹھے اور سارا کچھ ہے لیکن آپ ان کی جو روز مرہ کی زبان ہے گفت و شنید ہے اس میں اکثر آپ ان کی جو وزڈم ہے جو حکمت ہے جو ان کے کول اور اکوال ہیں جو ان کی پویٹری ہے وہ اس کا آپ ذکر سنیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی گفتگو زدہ عام جیسے کہتے ہیں زبان زدہ عام جیسے کہتے ہیں اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کسی سے اپنی کوئی بات کر رہے ہیں اپنا کوئی دکھ برداست کر رہے ہیں کوئی درد بیان کر رہے ہیں کوئی زندگی کی ویسے بات کر رہے ہیں تو وہ اکثر جو ہے اس کی جو پیچھے سٹوری ہوگی یا جو وہ ڈیریویشن ہوگی یا جو ورڈز ہوں گے وہ ان سے مستعار لیے گئے ہوں گے تو اس لحاظ سے بھی میہ محمد بغت صاحب بہت امپورٹنٹ ہے یہ بڑے رچے بسے ہوئے ہیں کشمیر جو اس طرف والا بھمبر میرپور کا علاقہ ہے کم اس کا تو مجھے پتا ہے کہ اس طرف کے علاقے میں یہ کافی رچے بسے ہوئے ہیں مطلب یہ جو ہمارے پاس پوری بیلٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو میہ محمد بغت صاحب ہیں ان کا کلام ایٹ لیسٹ جو میرے فادر ہیں ان کے زمانے تک ہر گھر میں سیفر ملوک ہوتی تھی اور اس کو بڑے کرینے سے عدب سے عداب سے پڑا جاتا تھا لوگ اپنے گھروں میں ان کی محفلیں کرتے تھے ان کا کلام اتنے خوبصورت طریقے سے گایا جاتا ہے جیسے اب میرے گھر میں ہمارے گھر میں تو میرے چچا ہیں اللہ انہیں زندگی اور صحیح دے now he has grown very old but ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی اور وہ بچپن سے جیسے ہمارے گھر میں میں تو سوچ نہیں تھی پیدا ہوئی لیکن کشمیر میں جو ہمارا گھر تھا وہاں پہ جو میرے دادا تھے وہ اس کا خاص اتمام کرتے تھے کہ اپنے دوستوں کو عباب کو بلا کے جمع کرنا اور چاندنی رات میں بیٹھ کے رات کو ان کا کلام سننا اور ان کی آواز میرے چاہ کی بڑی بہت خوبصورت ہے لیکن ان کی جو آواز جو ان کا کلام ہے وہ بڑے بڑا مترنم ہے اس کی خاص قسم کی طرز ہے لے ہے جو کہ کشمیری لوگ کو اکثر آتی ہوتی ہے اور وہ اس کو بڑی خوبصورتی سے پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے اس کے پاس مائے فادر کیم تو یوکے بٹھ ہیر ایز ریل ہیڈ سیفر ملوک اٹھ اس ہوم اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم لاہور میں تھے تو جو میری دادی اممہ ہیں یا جو میری والدہ ہیں اور میری چچا ہم سب وہاں پہ بھی ایک عجیب سے یہ محفیل لگا کرتی تھی جو نویچ وزا سرپرائز فور می کہ وہ ٹیپ ریکارڈر پر لگاتے تھے اس کے عالم لاہور کے اور جو اپنے دوسرے شاکت علی کے کلام جو انہوں نے میاں محمد بغت صاحب کا کلام گیا ہے اس کو وہ بڑے خواستور پہ بڑے عدب اور اترام سے سنتے تھے you know like there is a way to listen to kawali اسی طرح ان کا جو کلام ہے اس کو بھی سننے کے لیے بڑے مہدوانہ ہوکے لوگ بیٹھ کے اس کو سنتے اور سر دھنتے اور ان کی بات پہ غور کرتے this was a way of an education as well to common people how to be how to be a human what kind of human you are and self reflection and so یہ جو ہیں میاں محمد بغت صاحب اس لیے بھی مجھے میرے لئے بہت important ہیں this is the root of the root of the root جیسے کہتے ہیں آپ knowledge کا جو ایک root ہے جو یہ کہ ایک میری roots ہیں اور جو ایک صوفیانہ کلام کی roots ہیں یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ہمارے لئے بہت اہم ہے بات یہ کہ جتنے بھی صوفی شوراں ہیں چاہے وہ سندھ کے ہیں چاہے وہ پشاور کے ہیں پشت و زبان میں لکھنے والے ہیں جیسے خوشحال خان کٹک ہیں یا سندھی زبان کے لکھنے والے ہیں یا اردو زبان کے لکھنے والے ہیں پنجابی زبان کے لکھنے والے ہیں اور غالب بھی for that reason I think he is quite a mystical poet تو یہ جتنے بھی ہمارے شوراں ہیں ان کی ایک خاص تربیت بھی ہے اور عام لوگوں کے لئے ایک خاص تربیت ہے اس لیے ان لوگوں کا جو کلام ہے وہ بڑے احترام سے عدب سے پڑا جاتا ہے اسی طرح قوالی جو ہے وہ بھی کسی طرح کا ایک طرز ہے تو جو محمد بخ صاحب کا کلام ہے اس کی ایک خاص اور خصوصاً خوبصورت ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں رقص نہیں ہے اس میں قوالی نہیں ہے اس میں تالیاں نہیں ہے اس میں بانسری ہے ضرور اور اس میں ایک جو اس میں بانسری ہاں بانسری ضرور ہے بانسری لوگ بجاتے ہیں ان کے ساتھ اور آریف دوہار جو تھے وہ چمٹا بجائے کرتے تھے اور انہوں نے شوکت علی نے ہارمونیم بھی یوز کیا ہے اور ایک بانسری بھی یوز کیا ہے لیکن اسینچلی آپ ان کی پویٹری کو آپ اکیلے ہیں آپ گاؤں میں ہیں آپ پہاڑوں میں ہیں آپ جنگل بیعبان میں ہیں تو اکثر لوگ ان کے گانے اس زمانے میں گایا کرتے تھے ابھی بھی شاید گاتے ہوں گے ابھی بھی پڑھتے ہیں جب کسی کی شادی ہو مہندی ہو یا کچھ ہو تو جو اس علاقے کی ہمارے علاقے کی جو خواتین ہیں وہ بھی اس کو پڑھتی ہیں ترنم سے پڑھتی ہیں آہ ای ٹھنک ای شوڈ ٹیک سوم لیسنز ای نیویز آہ کہاں تھی میں اوکی ای ہی فرکوٹن کمپلیٹلی ویر آئی واس لیکن چلیں شروع کرتے ہیں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جب ظاہری علوم حاصل کر چکے تو تنہا جنگلوں اور بے آبانوں میں مصروف عبادت ہو گئے شب و روز عبادت میں بسر کرتے کو دشت میں بغیر آبو غزا کے روادوان رہتے کئی روز تک بغیر خود و نوش کے سفر کرتے رہتے کئی دفعہ شیطان اور غول بیانی سے آمنہ سامنا ہوا اب یہ تو یہ بات ہے کہ ہی دیسائید ہی دیسائید ہی دیسائید کہ اوکی ہی میں ہی نہیں بلاؤنے ہی میں ہوں ہی میں ہوں لکھر ایسید اور وہ ہی میں ہوں ہوں یا میری دیویلپمنٹ کیسے ہوگی تو ہی شنڈ تیسید دیسائید اور ہی میں دیسائید ہی میں جنگل بیلے میں بے آبانوں میں پہاڑوں میں یا جیسے یہ میرپور کی علاقہ ہے یا دریاجیلم کے پاس جتنا بھی علاقہ ایڈگرد ہے وہاں پہ کافی آپ کو جنگل بیلے ملتے ہیں تو ہی یوز تو سپینڈ لارٹ اف ڈیز دیئر اور کوئی کھانا وغیر اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے ظاہرہ ان علاقوں میں تھوڑے سے فوڈ تو شاید ملی جاتی ہے پانی شانی تو ہوتا ہی ہے but اینیویز ملی جاتی ہے وہ اپنے ساتھ کوئی خاص بندوبست کر کے نہیں نکلتے تھے اور دفعہ شیطانوں اور غول بیانی سے آمنہ سامنا ہوا اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان سب کا اس بات پر بڑا یقین ہے کہ اکثر آپ کا ایسی چیزوں سے جو غیر مر رہی کوفتیں ہوتی ہیں یا طاقتیں ہوتی ہیں جن ہو گئے پریوں پہ یقین رکھتے ہیں وہاں پہ پریوں ہیں یا بھوت ہے یا کچھ ہے روح ہے گوست ہے سمتھنگ یعنی آپ انکاؤنٹر دوز ٹھنگ اور پیپل کیونکہ جنگل ہیں کافی کھلے بیابان جنگل چیزیں ہیں جگہ ہیں تو وہاں پہ وہ چیزیں پائی جاتی ہیں شہروں میں شہروں میں شاید اب ہمارا اتنا انکاؤنٹر نہیں ہوتا ہم نے انکلے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے تو یعنی تو یہ جو اور یہ یہ انکہ ایک سپیرچول جو ٹرائل ہے وہ بھی تھا ایڈونٹ ایڈونٹ نوو وائی میرے تھوڑی جگہ چھوڑی نہیں ہے تو درائی ایڈوڑی ایڈویز تو انکے ساتھ بھی انکا آمنہ سامنا ہوتا تھا لیکن یہ کبھی ڈرے نہیں اور انہیں یہ نہیں ڈٹے رہے اور جاتے رہے جنگل میں تو ایک دن کیا ہوا جی ایک دن آپ کو ایک باکمال بزرگ ہستی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا حضرت میاں صاحب فرماتے کہ جو ہی میں نے اس بزرگ کو دیکھا مجھے ان کے ولی اللہ ہونے کا یقین ہو گیا اس وقت میاں صاحب کا لباس ایسا تھا کہ نواقف کو یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ فارسی زبان جانتے ہوں گے ہمیں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے جب وہ سری نگر گئے ہیں تو انہوں نے ایک تحمد پہنا ہوا تھا اور ایک لمبا سا کرتہ پہنا ہوا تھا ان کے پاس ایک لوئی ہوتی تھی گرمیوں میں یقیناً وہ ایک کپڑا 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 کھے کہنے چاہیے کھیس ہوگا لیکن جو لوئی اس کو ہم اپنے پہاڑی لینگیج میں کہتے ہیں جو کہ پہاڑی بکری یا بکرے یا ان سے حاصلہ ہونے والے بالوں سے بکروں یا دنبوں کے بالوں سے جو ہے اس کو آپ کارٹن میں مکس کر کے بولن ڈائپ اس کا سٹاف بناتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ایک کرتہ ایک تحمد اور چھہر ننگے پاؤنٹ ہوتے تھے اور انہیں تحمد وہ اوپر چادر سی لوی سی ایک رکھی ہوتی تھی تو کوئی بھی کسی قسم کی بھی ڈسٹنگشن یا اپنے لیے وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ میری طرف کوئی اٹینشن زیادہ مرکوز ہو وہ ایک فقیر کا لباس بنا کے ایک عام جیسے ایک چو رواہہ ہوتا ہے یا ایک عام آدمی جو ہے وہ جنگل میں لکھڑی ہیں کٹھی کرنے چاہتا ہے وہ اس طرح کے ٹرابلر بن کے وہ اپنی جرنی سے ان کو مقصد تھا اور وہ بس اس طرح سے جایا کرتے تھے تو جب وہ بزرک ان سے ملے تو ان کو یقین نہیں تھا یعنی کہ ان کا ظاہری حلیہ ایسا نہیں تھا کہ یہ ایسٹروکرائٹک کہ ان کی کوئی ایڈیوکیشن پراپر ہوئی بھی ہے اور یہ اتنا تعلیمی آفتہ قسم کا شخص ہے تو جب انہوں نے ان سے بات کرنی شروع کی تو وہ بہت حیران ہوئے اور بڑے خوش ہوئے کہ وہ میاں صاحب کو فارسی زبان آتی ہے اور وہ پھر ان سے دیر تک گفتگو کرتے رہے تو اچانک اس بزرگ ہستی نے میاں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا دانہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جنگل کی طرف چند قدم آگے بڑھ کر ایک سر سبز بوٹی کے پاس جا کر ٹھہرے بوٹی کو زمین سے اکھاڑ کے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ اگر تمہاری خواہش ہوئی ہو تو اس بوٹی سے جو اپنے اندر کیمیائی اثر رکھتی ہے تو میں ذر خالص یعنی سونا بنانے کا راز بتا دوں اب یہ جو یہ جو بزرگ ہیں یہ کہیں سے آئے ہیں ٹریول کرتے ہوئے یا ان کو راستے میں ملے ہیں اور ان میاں صاحب سے مل کے میاں صاحب سے پڑھا لکھا شخص کیوں پھر رہا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ تم جڑی بوٹی انڈوننے کے لئے آئے ہو اگر تم کوئی ایسی میں تمہیں وہ بوٹی بتا سکتا ہوں جس سے تم سونا بنا سکتے ہو چیزوں کو تو میاں صاحب نے نہایت عدب کے ساتھ ان بزرگ کو جواب دیا کہ اگر دولت میری حاجت روائی کر سکتی تو اللہ تعالیٰ کی مربانی سے ہمارے گھر کافی تھی اور پھر گھر کو خیر آباد کہہ کر یوں جنگل اور بے آبانوں میں خواف چھانے کی ضرورت نہیں تھی مجھے تو ایسے کیمیاں گھر کی طلاع جو سجو ہے جو میرے کلب کی ماہیت کو بدل دے اور اس میں سوائے درد و شوق کے کچھ باقی نہ چھوڑے اب آگے جو شیر ہے وہ بڑا انتہائی حسین حسینہ سنیں چاہیے عشق سپاہی ایسا مینو مار گواوے چاہیے عشق سپاہی ایسا جو مینو مار گواوے تھانا کڑ طبیعت والا صفتہ سب بدل دے دیکھیں تھانا کڑ طبیعت والا کتنی خوبصورت ہے تھانا we all know it's a place of transformation for the thieves and the all sort of criminal people جب ان کی وہاں پہ ہمارا ایک heritage ہے کلچرل کہ وہاں ان لوگوں کی چوروں کی اور ڈاکپوں کی اپیرنٹلی تو جب بہت جدہ مارک اٹھائی ہوتی تھی تو ان سے طبیعت صاف ہو جاتی تھی اور وہ سچ بول دیتے تھے سچ اگل دیتے تھے تو میا صاحب نے اس کو کسنا یوز کیا دیکھیں جی اگر آپ تھانے دار ہیں آپ کہیں کہ AC DC ہیں تو آپ کی بڑی پاورز ہوتی ہیں جو میا صاحب ان صفتوں کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا سپائی چاہیے جو مجھے قتل کر دے اور جو مار دے اب وہ کیا مار نا ہے وہ یہ کہ میری اندر یہ کولٹی ہیں جو میری اندر یہ پرائیڈ ہے نالج ہے ان سب چیزوں کا جو ایک پرائیڈ ہے وہ ختم کر دے مجھے بالکل چینج پرسن بنا دے ای 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 چیزوں فریب میں نہ آ جائی ہو حسد تو یہ میاں صاحب جو ہیں ہمارے وہ بھی یہی فرما رہے ہیں یہ مجھے میرے ہستی کے فریب سے نکال باہر کرے یعنی ایسا عشق یعنی عشق ایسا ہو جو تمام خواہشات نفسانی کو مٹا دے اندرونی روح کو بیدار کر دے تو یہ کون سا عشق ہے یہ عشق اللہ تعالیٰ سے ہے اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کو جاننے کا عشق ہے اس کے قرب کا حاصل کرنے کا عشق ہے حضرت میاں صاحب سے یہ باتیں سنکے اس بزرگ نے تبسم فرمایا اور اس کے بعد جلد ہی وہاں سے رخصت ہو گئے کچھ عرصے کے بعد پھر آپ اس جنگل میں تشریف لے گئے اور اتفاق سے حضرت میاں صاحب بھی وہاں پر موجود تھے آتے ہی حضرت میاں صاحب سے فرمانے لگے کہ ہم کندھار سے آ رہے ہیں اور آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے تمام جنگل جانور آپ کے تابع ہو جائیں گے مگر حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اس مقام سے بہت آگے نکل چکے تھے اور آگے نکل چکے تھے ان دنوں میں عرضوے شوق چھٹیاں لے رہی تھی آت پر دن میں فقط ایک ہی تمنا تھی اور وہ کیا تھی حضرت میاں صاحب یہ زبانی فرص سنیے رحمت اللہ علیہ سیف الملوک کرے اٹھ ارزاں سنچا بابل میرے جس سب آن بہشتی ہو را میرے پھرنچ فیرے خواہش نال نہ دیکھا کوئی باج بدی جمالوں خواہش نال نہ دیکھا کوئی باج بدی جمالوں دوے جہان نابھامن مینوں ایس دی طلب کمالوں سیف الملوک کا جو قصہ ہے اس میں وہ یہ جو رائٹر ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب نے سیف الملوک میں اس کو ایسے عرض کیا ہے کہ سیف الملوک جو ہے وہ کھڑا ہوکے اپنے والد صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے عرگت بحشت سے ہوریں آ جائیں جو کہ بہت حسین ہے اور خوبصورت ہوں اور وہ میرے عردگرد چکر لگائیں یا میرے عردگرد کھڑی ہوں تو تب بھی میرے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ میں ان کو دیکھوں کیونکہ میں نے بدی جمال کو دیکھ لیا ہے اور میں اس کے عشق میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں تو دو ان جہان نابھاون مینوں اس دی طلب کمالوں مجھے دونوں جہانوں میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے نہ مجھے یہ جان چاہیے نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے مجھے صرف محبت چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی تو بدی جمال جو ہے وہ ایک پری جو ہے وہ تشبیح ہے وہ ایک استعارہ ہے اصل میں یہ عشق حقیقی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عشق حقیقی کہیں ہے لیکن وہ کہاں ہے that is the secret اور دوسرے صوفی یہ ایک اور صوفی کو بھی ہے کہ god is a secret تو وہ جو ایک secret ہے to find the answer to that secret that is the quest I was just taking the time تو بدی جمال محبوبی حقیقی کے بغیر حران بہشتی اور دونوں جہاں چینشاہ بھی میں بھی میرے لئے کشش نہیں ہے بلکہ مجھے اس سے نفرت ہے میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں جی میاں صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا کی آرزو نہیں ہے مجھے مشہور ہونے کی آرزو نہیں ہے مجھے ایک اچھا پویٹ بن جانے کی آرزو نہیں ہے مجھے ایک بڑا سا پیر بننے کی گدی نشین بننے کی آرزو نہیں ہے میری آرزو صرف یہی ہے کیونکہ مجھے ایک سیمپل ہمبل میسٹیکل لائف میں جانے کی آرزو جانے کی آرزو اور میں یہ کنفرم میں یہ کنفرمیشن ہے میں یہ کنفرمیشن ہے میں یہ کنفرمیشن ہے اور وہ کنفرمیشن ہے اور میں میں مجھے 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 کنفرمیشن اور اسی طرح سفیزم حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بزرگ ہستی سے فقط اپنا مقصد آلہ حاصل کرنے کی جدو جہرنے کا امیابی کے لئے دعا کی التجاہ کی انہوں نے حضرت میاں صاحب کی حق میں دعا فرمائی اور وسیعت و عمل بتلا کر آپ سے رخصت ہو گئے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان صاحب کا اس میں مبارک کسی کو نہیں بتلایا اور اس طرح یہ سغاہ راز میں ہی رہا اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ ہستی کی ذات میں حضرت میاں صاحب کوقیب سے رہنما بھیج دیا تھا وہ اپنا فرض ادا کر کے روپوش ہو گیا اب اس کتاب میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے سب سے رہا ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے بتایا ہے یہ جرنی جو ہے تیسٹ اور تریلز پہلے تیسٹ اور ترلز کیا ہے کہ انہوں نے دفاع شیطان اور اور قول بیانی انہوں نے لکھا ہے عاملہ سامنا ہوا انہوں نے جو ہوائی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی لانگویج میں کہتے ہیں ہوای چیزیں ہیں ان سے ان کا عاملہ سامنا ہوا انہوں نے انہوں نے ایک توانی پیپلے کو ایک لوگا ہمیں ایکسٹری تو وہ وہاں تک پہنچے ان کا علم وہ رکھ جاتا ہے لیکن میاں صاحب نے ان سے آگے نکل گئے اور انہوں نے کہا کہ نو آئی ڈونٹو بی انتاچ ویڈیو اور ان کارٹیک تیو اور وہ اپنی منزل کے اوپر وہ پکے رہے اور اس کے بعد جب وہ دوسرے بزرگن کو ملے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہ بوٹی دیتا ہوں جو کہ تمہیں جو عام چیزوں کو سونے میں بدلنے کا علم ہوگا تو وہ جو میاں صاحب کا یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے لالچ کا ٹیسٹ ہے اور دوسرا یہ ٹیسٹ ہے کہ دولت کی حوص کا ٹیسٹ ہے دنیا کا ٹیسٹ ہے تو یہ جو ٹیسٹ نے جس طرح سے اس رائٹر نے لکھے ہیں کہ وہ درجہ بہ درجہ ان چیزوں سے کروس کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور پھر وہ میاں صاحب نے کیا کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ تیجر چاہیے جو مجھے سونا نہ بتائے لیکن جو مجھے سونا بنا دے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب دوبارہ ان سے ملے ہیں تو وہ والے بزرگ آکے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ میں کندھار سے آ رہا ہوں اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل سکھا دیتا ہوں ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں جس سے کیا ہوگا کہ تم جتنے جنگل کے جانور ہیں وہ سب تمہارے تابع ہو جائیں گے تمہیں کوئی تانگ نہیں کرے گا لیکن جو میاں محمد باق صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے اور مجھے صرف اور صرف اللہ میاں اور اللہ کا قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے تو ان کا جو نالج ہے وہ چاہیے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بزرگ حصی سے فقط اپنا مقصد ہے اعلیٰ حاصل کرنے کے جو دو جہد میں کامیابی کے لیے دعا کے التجاہ کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے ٹھیک ہے حضرت میاں صاحب یہ فلسفہ ہے کہ سب ووف میں دست پیر کی قلیدی حصیت حاصل ہے جو حضرت میاں صاحب حضرت میاں محمد بخت صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کا نام میرے موپے ویسے آ گیا لیکن جو حضرت میاں صاحب کا جو فلسفہ ہے تصوف ہے اس میں دست پیر کی قلیدی حصیت حاصل ہے یعنی کہ ان کی نظر میں دیکھیں ان کے پہلے سے پیڈی مرگدی چلی آ رہی تھی اور حضرت درمنیہ والی سرکار کے سجادہ نشین ان کے دادا ان کے والد تو ظاہر ہے کہ پیر تو گھر میں موجود ہیں لیکن سٹل ہی وز لوکنگ فور آ بیری اتھنٹیکیٹڈ سارٹ آف ٹیچر جن سے وہ مزید جو ہے علم حاصل کرسکیں جو ان کی رہنمائی کرسکیں تو میاں صاحب کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ اچھا ٹیچر اپنے لیے ڈھونگ لیں کیونکہ انہوں نے کیوں تھا کہ بغیر مجاہدات اور ریاضیات ایک خوش مضمون کی حضیت رکھتے ہیں آپ اگر مجاہدہ کرتے رہے کرتے رہے ریاضت کرتے رہے کرتے رہے تو آپ اس منزل تک نہیں پہنسکتے جہاں تک آپ کو ٹیچر پہنچا دیتا ہے چمنیستان ڈیکھیں جیسے اگر if you have got a good teacher he will prove you in one hour جو physics کا ایک lecture ہے جہاں تک نیوٹن لے کر جا چکا ہے آپ کو وہاں پہ ایک گھنٹے میں پہنچا دیتا ہے کہ what was his discovery how he experimented and how it is done and then you can do it on your own and then you can go further and forward from that point on تو یہی بات میاں صاحب کے لیے بھی بڑی ہی important ہے ان کے بجائے کہ کہ he waste a lot of time اپنا مجاہدہ کرے اور ریاضات کرے لیکن اگر ایک تیچر ہو تو وہ آپ کو بڑی جلدی وہاں تک پہنچا دیتا ہے اور یہ this is what sufism is based on جو پیر ہے پیر کیا ہوتا ہے پیر استاد ہوتا ہے استاد وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے جس نے آپ سے زیادہ علم حاصل کیا ہوتا ہے جو کسی منظر پہ پہنچا ہوتا ہے اور جو اس وقت اس منظر پہ ہوتا ہے اور اس مقام پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باقی آنے والوں کو راستہ دکھائے اس نے experience کیا ہوتا ہے وہ ان راستوں سے گزرا ہوتا ہے وہ اس مجاہدے سے گزرا ہوتا ہے وہ اس جدو جہد کو جانتا ہے تو اور وہ ان خرچات کو جانتا ہے جو ایک صوفی کے جو ایک یانگ صوفی ہے جو اس جرنی میں start کر رہا ہے اس کے mind میں آتے ہیں تو وہ ان کو دور کر سکتا ہے یا اس کی help کر سکتا ہے he is a guide he is a teacher صوفی پیر جو ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے اچھا anyways let's see خوشک مضمون کے حصیت رکھتے ہیں چمنستان تصوف کی کلیوں کو پھول بننے کے لئے دست مرد مومن کی باد سہار اور ڈردو سوچ سے اس پر رنگت پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے علوم ظاہری سے فائرگل تحصیل ہونے کے بعد کافی عرصے سے آپ کسی مرد حق کی تلاش میں تھے جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے حضرت میاں صاحب کی بیعت کا واقعہ یا از کرامات حضرت پیر شاہ غازی کلندر کے بعد از انتقال کے لئے بیعت کی گھر سے ایک رات آپ نے استخارہ کیا یعنی اب حضرت پیر شاہ غازی کلندر جو ہیں وہ تو اس دنیا میں نہیں ہیں تو اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے ان کے ہاتھ پر بیعت کروں یا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں وہ سوچ رہے میں کیسے کروں تو آپ نے ایک رات کو استخارہ کی اور استخارہ کے بعد آپ حالت خواب و بیداری میں تھے کہ آپ کو حضرت سائن گلام محمد صاحب سے با مقام کلل روڑی شرائط بیعت کر لو کا حکم ہوا تو حضرت سائن گلام محمد صاحب زلہ میرپور ازاد کشم کے گاؤں کلل روڑی کے رہنے والے تھے آپ کے والد ماجد کا اس میں مبارک غلام مصطفیٰ اور آپ کے دادا اور دادا درویش نامی بزرگ مرد تھے جن نے کچھ عرصہ علاقہ اندر ہل پر حکومت کی حالیہ ہل ہے پر حکومت کی سلسلہ آلیہ قادریہ میں آپ کا شجرہ طریقہ طریقت اس طرح ہے کہ حضرت سائن گلام محمد صاحب حضرت بابا بدو صاحب کی مریض تھے اور حضرت بابا بدو صاحب حاجی صاحب بگا شیر کے مریض تھے یہ جب آپ وہ پڑھیں نا شجرہ شریف اپنے پیروں کا جب وہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کس کا ٹیچر کون تھا اور کس کا ٹیچر کون تھا اور یہ استادوں کے استاد اور استادوں کے استاد اور یہ سلسلہ جا کے صحابہ اکرام سے ملتا ہے حضرت عوصل عظم دستگیر سے ملتا ہے اور پھر ان واسطوں ان حوالوں سے جا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے تو یہ اب انہوں نے اس رائٹر نے ہمیں یہ بتایا ہے اس کتاب کو لکھنے والے کی کہ ان کو جو بشارت ہوئی خواب میں استخارے میں وہ یہ ہوئی حضرت پیر شاہ غازی کی طرف سے وہ بشارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایک جو حضرت سائن گلام محمد ہیں جو کہ کلروڑی جگہ پہ رہتے ہیں آپ ان کے پاس جا کے درویش ہیں آپ ان کے پاس جا کے ان کی جو ہے وہ بیعت حاصل کریں اور وہ سلسلہ آلیہ قادریہ کے تھے تو آپ کا شجر طریقت یہ ہے کہ ان کے جو آگے سے تھے درویش جو نامی بزرگ تھے ان کے حضرت سائن گلام محمد صاحب تھے ٹیچر اور ان کے جو ٹیچر تھے وہ حضرت بابا بدو صاحب تھے اور بابا بدو صاحب جو تھے وہ حاجی صاحب بگا شہر کے مرید تھے یعنی کہ یہ اس علاقے کے بزرگان ہوں گے اینیویز آگے چلتے ہیں آگے کی جو بات ہے وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے شیری فرہاد آدھ حضرت میاں صاحب اس میں سے جو ایک بیان ہے کار بنا استاد تھی کوئی نہ ہوئے راس اول پکڑ استادہ نو لا دلوں وسواس پھر اس اگے اپنی دسیں کھل ارداس اللہ کرے محمدہ مطلب دی رکھاس اس میں یہی ہے کہ جو حضرت محمد میاں محمد بخت صاحبیں انہوں نے شیری فرہاد میں یہ کہا ہے کہ استاد کے بغیر کوئی کام جو ہے وہ راس نہیں آسکتا اس لئے اپنے دل سے تمام وسوا سے نکال دو اور پہلے استاد کو پکڑو اور استاد کے آگے اپنے دل کا حال جو ہے جس منزل پہ تم ہو یا جو تمہیں پرابلمس پیش آ رہی ہیں اور اس سے اللہ کرے گے تو جو تمہارا مطلب ہے وہ تمہارا مطلب پورا ہو اور تم کسی منزل پر پہنچو اور وہ تمہیں بتائیں اور اس کو کھول کے بیان فرمائیں اور اس چیز کو جو کھول کے بیان فرمایا ہے وہ حضرت داتا صاحب علی حجویری نے اپنی کتاب کشف الموجوب میں بیان فرمایا ہے کھل کے اور استاد کے ضرورت کیوں ہے آپ کو استاد کے ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ وہ ہمارا وہ ہم سے اگلے مقام پہ ہو وہ اس حال میں ہو یا اس حال سے گزر چکا ہو جو ہم جس مقام پہ سے ہم گزر رہے ہیں جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں یا جو پرابلمس ہمیں آ رہی ہیں ہماری جرنی میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کو آسان کرے ان کو بیان کرے اور وہ ان کو سمجھ سکے اور وہ اس سے آگے ہماری رہنمائی کرے تو ایک جو اچھا استاد ہے آپ کی زندگی بدل دیتا ہے اور جب مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں پروفیسر رفیق صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے میں وہ مجھ سے گفتگو فرمارتے ہیں وہ مجھے سکھا رہے تھے چیزیں تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بہت ہے کہ ایک ستاکر رفیق صاحب ساتھ سے نہیں سکتے اور اس پر چیزیں اسے میں اچھا رہے ہوتے ہیں جب ہمیدوں میں کھانا ہوں انشاءاللہ next Saturday we will meet again Allah Hafiz